اور آئیے آپ خبروں کو دیکھتے ہیں وستار سے تو اجین کے مہاکال لوک میں مورتیاں گرنے سے جڑے ایک ویڈیو نے سادھو سنتوں کو کر دیا ہے ناراض اس ویڈیو میں بھگوان شیو اور نارد منی کے کیریکٹر کے بیچ مہاکال لوک میں مورتیاں گرنے کے معاملے میں باتشید دکھائی گئی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آخر میں شیو یہ کہتے دکھ رہے ہیں کہ اب کملنات کو لانا ہوگا چھیالیس سیکنڈ کے ویڈیو پر سنت سماج نے کہا کہ کونگریس کو دھرم کا مزاک نہیں اُڑانا چاہیے مہاکال لوک کی یہ دردشا بھولینات آپ کی نگری اجینی میں میں جانتا ہوں کہ وہاں کیا ہوا ہے جنتا کے رکشہ کی بھگشک بن بیٹھیں اب کملنات کو لانا ہی ہوگا اس ویڈیو سے سنت ناراض ہیں اور سیاست گرم اس ویڈیو میں دیو رشی ناراض اور بھگوان شیو مہاکال لوک میں سبت رشی کی گری پردیماؤں کو لے کر بات کرتے نظر آتے ہیں اتنا ہی نہیں بھگوان شیو ازبار کملنات کی سرکار لانے کے بات کہہ رہے ہیں دراصل چناؤی سال میں ویڈیو وار شروع ہو گیا ہے کونگریس میں مہاکال لوک میں آندھی دوپان سے ہوئے نفان کو لے کر ایک ایڈیٹیڈ ویڈیو جاری کیا ہے اس ویڈیو کو مہاکال لوک میں سبت رشی کی پردیماؤں کے گرنے سے جوڑ کر بنایا گیا ہے لیکن کونگریس کے اس قدم نے سادھو سنتوں کو ناراض کر دیا ہے سادھو سنتوں نے دیوتاؤں کو راجنیتی مکھیچنا سناتندھرم اور سنسکتی کے خلاف بتایا ہے اور کاروائی کی مانگتی ہے میں نے ابھی کونگریس کا ویڈیو دیکھا ہے مجھے لگتا ہے کہ کونگریس کی مطی مر گئی اور وہ بھگوان کا سیو کا نام لے کر وہ یہ کہنا کہ اب راجنیتی کے اندر اور مہدی پردیس میں چناؤں گے تو کانگریس کو لانا پڑے گا میں کہنا کہ اس پرکار کی بات کرنے سے نہ تو جنتہ گھوم رہا ہو سکتی ہے اور نہ کانگریس پہ کوئی بھروسہ کرنے والا ہے ہمیں صرف شعب اس بات کا ہے کہ یہ کیسے ہمارے آرادھ دیوتھاؤں کے ناموں کو بھی اتنی راجنیتی کے لیے اوبیوک کرنے یہ اوچیت نہیں ہے ہمارے سناتن دھرم اور سنسکرتی کے برودھ ہے کانگریس کو اس پرکار کی نوٹنکی کتہ ہی نہیں کرنی چاہیے اس ویڈیو پر سادھو سنتوں کے رییکشن لگاتار آ رہی ہے کچھ کا کہنا ہے کہ کانگریس کو ایسی نوٹنکی کردھرم کا مزاک نہیں اڑانا چاہیے ادھر بی جے پی بھی کانگریس کو آڑے ہم ہو لے رہی ہے پردیش ادیقش بیڑی شرما کا کہنا ہے کہ کانگریس یہ سب بوٹ کے لیے کرتی ہے انہوں نے کہا کہ کانگریس پی ایف آئی کا سمرتن کرتی ہے اور یہاں ہنمان چالیسہ کا بارٹ کرتی ہے درسل اجین کے مہاکار لوگ میں 28 ماہ کی شام آندھی بارش کی وجہ سے سب ترشی کی ساتھ میں سے چھ موردیاں پیڈیسٹل سے میچے گر کر ٹوٹ گئیں اس کے بعد سے ہی کانگریس مہاکار لوگ کے نرمان میں برشتہ چار کرنے کا عروب لگا رہی ہے لیکن اب ایسا ویڈیو جاری کر کانگریس نے سادھو سنتوں کی ناراضگی مول لے لی ہے بیورو ریپورٹ نیوز ایٹی دیو بھومی اتراخنڈ میں دنوں مندیروں میں ڈرس کوڈ کا محاملہ سرخیوں میں چھایا ہوا ہے جانکاری کے مطابق تمام مندیر سمیتیاں مندیر میں آنے کے لیے ڈرس کوڈ لگو کر رہی ہیں مہا نرواڑی اکھاڑا نے اتراخنڈ میں اپنے تین مندیروں میں ڈرس کوڈ لگو کر دیا ہے یعنی مندیر میں اب لوگ مریادت کپڑوں میں ہی پرویش کر سکتے ہیں دیو بھومی کے تین مندیروں میں ڈرس کوڈ مہیلاو کے لیے ڈرس کوڈ چھوٹے کپڑے پہننے پر نہیں ملے گی انٹری ڈرس کوڈ پر چھڑی بڑی بحث مہا نرواڑی اکھاڑا نے اتراخنڈ میں اپنے تین مندیروں میں ڈرس کوڈ لگو کر دیا ہے یہ مندیر ہے ہری دوار کا دکش پرجاپتی مندر پاڑی کا نیلکنٹ مہادیو مندر اور دیرادون کا ٹپکیشور مہادیو مندر یہ ڈرس کوڈ مہیلاو کے لیے ہے اس ڈرس کوڈ کے مطابق تین مندیروں میں مہیلاو کو چھوٹے کپڑے پہن کر پرویش کرنے پر پوری طرح سے روک رہے گی ان تینوں ہی مندیروں میں کسی بھی مہیلا یا لڑکی کو چھوٹے کپڑوں میں پرویش کی انومتی نہیں ہوگی کٹی فٹی جینز یعنی کی رفت جینز پہن کر بھی مندر کے اندر نہیں جانے دیا جائے گا اسی طرح سے ہاف پینٹس پہن کر بھی مندر میں انٹری نہیں ملے گی شریر پر اسی پرتیشت تک کپڑے ہونے ضروری ہیں مہانیروانی اکھاڑا نے ان مندیروں میں آنے والی مہیلا شدھالووں سے اپیل کی ہے مہانیروانی اکھاڑے کے سچیو اور اکھاڑا پریشت کے ادھیاکش مہانت رویندر پوری نے اس سمبند میں لوگوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ دیوالیوں میں لوگوں کو شالین پریدھان پہن کر ہی آنا چاہیے دیکھنے میں آتا ہے کہ کئی یوگتیاں اور یوگت مندر میں ابھدر کپڑے پہن کر پہنچتے ہیں جس میں ان کے شریر کا زیادہ تر حصہ کھلا رہتا ہے اس سے نا صرف دھارمکستان کی گریما کو ٹھےس پہنچتی ہے بلکہ وہاں موجود انیشت دھالو اور پجاری بھی اسہج محسوس کرتے ہیں بہن بیٹیاں یا جو لڑکے بھی ہیں اگر وہ بھی اس پرکار کے بستر پہنتے ہیں یوگتیاں ان کے گارجین سے ان کے ماتا پیتا سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ وہ ان کو اچھے سنسکار دیں کیونکہ دھارمستان مندر جو ہے وہ ہماری سنسکرتی اور سب بیدہ کا پرتیق ہے اچھے سنسکاروں کے لیے ہی منوشے یہاں آتا ہے بستر پہن کر کے آتے ہیں اس سے سماج میں بھی ایک وکرتی پیدا ہوتی ہے جو سادو برہمن پجاری یہاں رہتے ہیں کئی بار ایس ایس کیستیتی محسوس ہوتی ہے اس لیے میں نے کہا کم سے کم ہمارے سریعی کا جو بھاگ ہے وہ 80% 45% ڈھکا رہنا چاہیے گوھر کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ تینوں ہی مندر مہانیرواڑی اکھاڑے سے جڑے ہوئے ہیں مہانیرواڑی اکھاڑے کے اس پیسلے کو لے گر الگ الگ پرتیقریہ دیکھنے کو مل رہی ہیں نہیں اپنے کلچر اپنی سنسکرتی اس کے لیے اپنا کپڑا پوشاک جو ہے وہ آدرش مانا جاتا ہے کچھ لوگ فیصلے کو صحیح بتا رہے ہیں تو کچھ فیصلے سے سہمت نہیں ہے دردون کے ٹپکیشر مہادیو مندر حریدوار کے دکش پرچاپتی مندر اور رشکیش کے نیل کنٹ مہادیو مندر کے لیے اب یہ نیم ہو گیا ہے کہ اگر آپ ان مندروں میں جائیں گے تو آپ کو سہمت وستروں میں ہی اور مریادت وستروں میں ہی مندر میں پرویش کرنا ہوگا اس کو لے کر آپ پوسٹ بانرز بھی مندر پرانگنوں میں آپ کو جگہ جگہ پر دیکھنے کو مل جائیں گے یہ اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ کئی لوگ جب بھی مندر میں درشن کے لیے آتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پکنک سپورٹ پر جا رہے ہیں اور کیسے بھی کپڑے پہنکا مندر میں پہنچ رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوں اکھاڑے کی طرف سے یہ فیصلہ اب لیا گیا ہے کہ مندر میں جب بھی آپ جائیں تو مریادت وستروں میں ہی آپ مندر میں پرویش کریں اس کو لے کر لوگوں کی ریاکشن بھی مل رہے ہیں کئی لوگ اس فیصلے کو صحیح مان رہے ہیں ٹامرہ پر سندیپا کپا دیا کے ساتھ نیوز ایٹین کے لیے دہرہ دون سے بھارتی سکلانی ہو نیاد چھتیز گھر میں کانگریس نے اپنا ٹارگیٹ لک کر دیا دوزار اتھارہ میں کانگریس نے نبی سیٹوں میں سے آڑ سٹھ سیٹوں پر جیت حاصل کی تھی لیکن دوزار تیز میں کانگریس کا ٹارگیٹ ہے پچھتھر جہاں کانگریس چناؤی موٹ میں آ گئی ہے اور اپنا لکش تائے کر لیا لیکن سوال یہ کہ کیا یہ ممکن ہے کیا کانگریس پچھلی جیت سے بھی بڑی جیت حاصل کر سکتی ہے کیونکہ بی جی پی تو خاموش نہیں بیٹھی ہے صرف صوبے کا نیترتب نہیں بلکہ کیندریہ نیترتب بھی پورا دم لگانے والا ہے اور ایسے میں ہر جیت کس کی ہوگی یہ تو چناؤی نتیجہ بتائیں گے لیکن اتنا طے ہے کہ مقابلہ زوردار رہے گا 36 گھر میں سیاسی جنگ کا پرچند آرمب ہو چکا ہے بی جے پی اور کانگریس نے چناؤی لڑائی کا شنکھنات کر دیا ہے ایک طرف بی جے پی ہے جو 2018 میں صرف راجی کی 90 سیٹوں میں سے 15 سیٹوں پر سے مٹ گئی تھی دوسری اور کانگریس ہے جس نے 90 میں سے 68 سیٹیں جیت کر اتحاس رج دیا تھا لیکن وہ قریب 5 سال پرانی بات ہے کیا یہ ممکن ہے کہ اتحاس خود کو پھر سے دہرائے کم سے کم بی جے پی ایسا ہرگز نہیں چاہے گی یہی وجہ ہے کہ بی جے پی سرگ سوبے کے نترتو کے بھروں سے نہیں بیٹھی کیندریہ نترتو نے کمان خود سنبھال رکھی ہے بستر کی 12 سیٹوں کے لیے بی جے پی زوردار کیمپین کر رہی ہے کیندریہ منتری اور بی جے پی کے فائر برانڈ نیتا گریراز سنگھ کو بستر میں اتارا جا رہا ہے اتنا ہی نہیں گریہ منتری امیش شاہ اور پارٹی کے راشتری ادھیکش جی پی نڈا سمیت تمام بڑے نیتا 36 گڑھ میں جلد ہنکار بھرتے نظر آئیں گے مانے گریراز جی کا کارکم لگبک تین دیلوں کا کارکم تے ہوا ہے تین دیلوں کو بیتر بے بستر کے ہمارے کانکیر کونڈا گاؤں جگدل پور اور دن تیوڑا یہاں پر پرواز میں رہیں گے اور بھی بھی کارکم میں سرکت کریں گے جس میں ہماری سفا ہوگی ہمارے لامارتیوں کا سمیلن ہوگا پربجنوں کے ساتھ میں ان کے ساتھ بیٹھا کے ہوگی ادیوکتاؤں کے ساتھ میں ان کے ملاقات ہوگی اس طرح کے کارکم سلوشیت ہوا ہے اور جو ہمارے ادھیکاریوں کی بھی ہاں پر ان کے ساتھ میں بیٹھا کے ہوگی لیکن کیا کانگریس خاموشی سے بیجے پی کے چنانوی احیان کو تاکتی رہے گی ظاہر ہے ایسا نہیں ہونے جا رہا کانگریس نے تو تیس کا ٹارگیٹ بھی فکس کر دیا ہے پچھلے چنانو سے بھی بڑی جیت کا ٹارگیٹ 75 سیٹوں پر ویجائے پتا کا فہرانے کا مہا سنکل لیکن کیا یہ ممکن ہوگا 75 سیٹوں پر جیت کے اس بڑے لکش کے پیچھے کانگریس کو بیجے پی کی کمزوری پر بھروسہ ہے کانگریس کا دعویٰ ہے کہ بیجے پی میں چار سال میں تین پردیش ادھیکش بدلے جا چکے ہیں پارٹی میں لوگ نراشہ کے دور سے گزر رہے ہیں ستیو اس پھوٹک ہے پہلی بار ایسا دیکھنے کیوں ملا ہے بیچ میں ہی نیتا پرتیپک بدل دیا جاتا ہے یہ بھارتی جنتہ پارٹی میں دکھتا ہے آپ دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی میں پردیش ادھیک میرے خال سے تین پردیش ادھیک ان ساڑے چار سالوں میں بدلے بھارتی جنتہ پارٹی میں نراشہ کے دور سے گزر رہے ہیں ہر کوئی نیتا بڑا بننے کا پریاست کرتا ہے کوئی ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کرتا ہے اس لئے بھارتی جنتہ پارٹی نیراشہ ہتاسہ کے دور سے گزر رہے ہیں ہم ستہ اور سنگٹھن تالمیل کے ساتھ چاہ رہے ہیں اور ہمیں امید ہے 2023 میں ہم لوگ ایک جوٹہ کے ساتھ جائیں گے اور جنتہ کا جنادیش ہم کو پھر سے بھی لے گا کانگریس لگاتار ہر سمبھاگ میں بیٹھاک اور سمیلن کر رہی ہے بیلاسپور میں بڑے سمیلن کے ذریعے کانگریس اپنی طاقت دکھانا چاہتی ہے کانگریس کے پاس چہرہ ہے مکہ مندری بھوپیش بکھیل کا جس پر پارٹی کا پورا بھروسہ ہے لیکن کھیل اور سیاست کے میدان میں ہوا کا رخ کب بدل جائے اس کا اندازہ لگانا آسان نہیں ہوتا ابھی بھی چوناؤں میں کئی مہینوں کا وقت ہے اور دونوں ہی پارٹیاں کوئی کور کا سر نہیں چھوڑنے والی بیورو ریپورٹ نیوز ایٹی دموں کے ایک سکول سے نکلی خبر دیکھتے ہی دیکھتے پورے دیش کی سب سے بڑی خبر بن گئی جس کا ایک پہلو چھلے گئے جذباتوں سے جڑا ہے روزانہ ہو رہے خلاصوں کے بیچ دھیان دیجئے گا کہ کیسے شکشا کی آر میں صوبے کی تہذیب بدنام ہو گئی بہرحال سی ایم شیورات سنگھ جوہان کے نردیش کے بعد گنگا جمنا سکول کے پرابندھوں کو پر معاملہ ترچ ہوا ہے دھرمان ترن کے کچکر چل رہے ہیں ہم ان کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے پورے پردیش میں ہم نے جانچ کے بھی اندردیش دیئے ویسے کر جو سکشن سنسطان ہے چاہے مدر سے چلتے ہو اگر گلت دھنگ سے سکشا بھی دی جا رہی ہوگی تو ہم اس کو بھی چیک کریں گے سی ایم شیورات کی ناراضگی کی وجہ یہ کہ سکشا کے مندر کی آڑ میں گناہ کے کھیل نے سوبے کی تہزیب کو نشانہ بنایا سوبے کے بھائیچارے کو نشانہ بنایا سناتن کو نشانہ بنایا سالوں سے جس گنگا جمنی تہزیب کے حوالے کے ساتھ ایک ساتھ رہتے آ رہے ہیں الگ الگ مذہب کے لوگ اسے نشانہ بنایا گیا دمو کے گنگا جمنی سکول میں جاری دھرمانترن کی کھیل کے روزانہ نیکھولا سے سامنے آ رہے ہیں ایک سے بڑھ کر ایک پاپ کی پرت روزانہ کھول رہی ہے لیکن اس کا سب سے زیادہ اثر پڑا ہے تو اس محبت کی بنیاد پر جو ہندوستان کی آتما ہے جانچ کے نردیس دیئے ہیں اچس طری جانچ ہوگی ایک بات صاف ہے کوئی بھی بیٹی کو یا بچوں کو الگ ڈریس پہننے کے لیے یا باندھنے کے لیے چاہے وہ ہجاب ہو باقی چیزوں باد نہیں کر سکتا ہم کٹھور تم کاروائی کریں گے میری جانچ کی ریپورٹ آنے دیجئے جو سچ ہے اس کے آدھار پر کار گئے جانچ کی ریپورٹ کے بعد میں کم گا اس سے پہلے بھی سی ایم شبرانہ دموہ دھرمانتران ماملے پر کہا تھا کہ پورے ماملے کے اچس طریقے جانچ ہوگی سی ایم نے صاف کیا ہے کہ بچیوں کو بات یہ نہیں کیا جا سکتا دموہ کی گھٹنا میں تو اب ہمارے پاس ریپورٹ آ رہی ہے مجھے بتا دیا گیا ہے دو بیٹیوں نے بیان دیئے باد کیا گیا ہے ان کو یہ بہت کمبھیر ماملہ ہے اور جیسا گرہ منطری نورت مصراجی نے بتایا پہلے ہی ہم ایف آئی آر کر رہے ہیں کٹھور تم کاروائی ہوگی بھولے بھالے معصوم بچے جن میں سمجھ ہی نہیں پڑھائی کے نام پہ بلا کے اگر اس دھنکہ پیتن کیا جاتا ہے ہم کسی قیمت پر برداست نہیں کریں گے سی ایم کی ناراضگی کی وجہ یہ بھی بھانجیوں سے ان کا لگاؤ ہر آئیوجن کی شروعات بھانجیوں کے پیر پکھار کرنے والی صوبے کے مکھیا کی بھانجیوں کو کوئی بات نہیں کرے یہ ناقابلے برداشت ہے ادھر اس پورے کانڈ کے تار اب زاکر نائک سے جڑنے لگے ہیں گنگا جمنا اسکول کے کانڈ کو لے کر ہندو وادی سنگٹھن کے کارکرتاؤں نے یاروپ لگایا کہ پورے کانڈ کے پیچھے نفرتی مذہبی گروہ زاکر نائک کی پریڑنہ کام کر رہی ہے اسی کے ابدیش کا اثر ہے کہ خاموشی سے تہذیب کی آر لے کر یہ کھیل جاری تھا ادھر اسکول میں کئی ابھی بھاوق پہنچے ہیں جنہوں نے اپنی فیس کے پیسے واپس مانگے ہیں ایسا لگتا نہیں کہ سکشا کے نام پر چلائے جائے رہے اس بہتر ہوریا مشن کا خاتمہ یہاں ہوا ہے انتظار کیجئے پاپ کی پرتے ابھی پیاز کی طرح کھلنی باقی ہیں دمو سے آشیش بھوپال سے رنجنا کے ساتھ بیورو ریپورٹ نیوز ایٹین پردھان منتری نریندر مودی نے اندور کو سواد کی راجدھانی کہا ہے اور اندور کے سواد میں سب سب بڑے اگزان یہاں کے چٹ پٹے پوہے کا ہے یہاں کا پوہہ نہ کیول دیش بلکی ویدیشوں میں بھی مشہور ہے اندور کے لوگ سبح شروعات پوہے اور جلیبی کے ناشتی سے کرتے ہیں اور یہاں چوبیس گھنٹے آپ کو پوہہ مل جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ شہر میں ہر روز قریب نبی ٹن سے زیادہ پوہے کی خفت ہوتی ہے جو اپنے آپ میں ریکارڈ ہے آج ورلڈ پوہہ ڈے پر اندور سے دیکھئے ہمارے خاص ریپورٹ ویسا تو دیش بھر میں پوہے کے شاکین آپ کو مل جائیں گے لیکن اندور کے پوہے کی اپنی الگی بات ہے پوہہ سپر ہیلڈی فوڈ ہونے کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہو رہا ہے اندور میں صبح کی شروعات پوہے سے ہوتی ہے سب ہی پرمک بازاروں اور چورہوں پر بڑے بڑے کڑاہوں سے اٹھتی پوہے کی مہک آپ کو اپنی اور کھینچ لیتی ہے اس شہر میں تقریبا نبی فیصد لوگ دن کی شروعات پوہے کے ناشتے سے کرتے ہیں ورلڈ پوہہ ڈے تو ورلڈ کے لیے ہوگا لیکن اندور میں تو ہر دن پوہہ ڈے ہوتا ہے اندوریوں کے پوہہ پرمک کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں روزانہ 80 سے 90 ٹن پوہے کی خپت ہوتی ہے مزے کی بات یہ ہے کہ 36 گھر سے پوہے کا مٹیریل آتا ہے وہ جن میں پروسس ہوتا ہے اور اندور میں سب سے زیادہ کھایا جاتا ہے اندور میں ساتھ طریقے سے پوہہ بنائے جاتا ہے سینی پوہا ہیٹ ساپ کا پوہا چھپندکان کا پوہا گرو کا پوہا الگ الگ پوہے اور زائکہ بھی الگ الگ ورلڈ پوہہڈے ورلڈ کے لیے ہوگا پر اندور شہر کا تو ہر دے پوہہڈے ہے ہر دن پوہہ سے شروع ہوتا ہے اور سب سے پرچور مہاترہ میں اگر کھایا جانے والا کوئی پدار تھے اندور شہر میں تو پوہہ ہی ہے میں سمجھتا ہوں تقریبا اب اسی سے نبھے ٹن تک تو پوہا یہاں پر کھپت ہوتا ہوگا اور مجھے کی بات یہ ہے کہ پوہا چھتیس گھڑ میں اکتا ہے اجین میں پروسیس ہوتا ہے اور اندور میں سب سے زیادہ کھایا جاتا ہے اندور شہر ایک ایسا جہاں پر جگہ جگہ پر پوہے کے اڈے ہیں سینی کا پوہا ہو ہیٹ ساپ کا پوہا ہو چھپندکان کا پوہا ہو گرو کا پوہا ہو ہر جگہ پوہا ہے اور پوہا کا ہر جگہ پوہے کے جانکاریں انہیں پتا ہے کہ کہاں کا پوہا کب کھایا جاتا ہے دیش کے پردھم پردھان منتری پنڈی جواہر لال نہروں سے لے کر صدی کے مہنے ایک امیتاب بچن تھا اندوری پوہے کے تعریف کر چکے ہیں 1950 میں کانگریس کے ایدیویشن میں نہروں اندور آئے تھے تب انہیں پوہا پروسا گیا تھا اس کے علاوہ اٹل جی امیتاب بچن اور کئی بڑے بڑے کرکٹرز بھی اندوری پوہے جلیبی کے دیوانے رہے ہیں انٹرنیشنل کرکٹر وینکٹے شاہیر کے زبانی خود سنیے پوہے کی کہانی جو بھی ٹور ختم کر کے آتا ہوں سب سے پہلے اندور کا پوہا ٹیسٹ کر رہا ہوں کہ تب تک ادھورا لگتا ہے اندور آنا چاہے گھر پہ ممی ویٹ کر رہی ہوں کھانا بنا کے بٹ میں جب تک پوہا ٹیسٹ نہیں کرتا تب تک کچھ ادھورا پنسہ لگتا ہے اور اندور کو ایک پہچان دی ہے پوہا نے اور میں دعوے کے ساتھ کہا سکتا ہوں جیسا پوہ اندور میں ملتا ہے ویسا دنیا میں کہیں نہیں ملتا ہے پوہے کو دنیا کے پہلے فاسٹ فوڈ کے روپ میں جانا جاتا ہے لیکن اب پوہے کی پہچان سو پر فوڈ کے روپ میں بنتی جا رہی ہے کیونکہ یہ وزن گھٹانے کا شاندار کام کرتا ہے ساتھی اس میں ڈھیر سارا فائبر ویٹامین اور انٹی آکسیڈنٹ جیسے ضروری ایلیمنٹس بھی ہوتے ہیں ہم لوگ ناشتے میں اندور والے سب سے زیادہ پوہا کھانا پسند کرتے ہیں کیونکہ یہ سب سے ہلکا فل کا ناشتہ ہے اور پوہا کھانے کے بعد دن بار انرشی بنی رہتی ہے تو اس لئے ہم لوگ سبھی پوہا پھل فر کرتے ہیں آپ چوئیس گھنٹے کبھی بھی کسی کو اگر پوہا آفر کریں گے تو وہ منہ نہیں کرے گا کیونکہ پوہے اتنے فیمز ہیں یہاں پر جتی بھی سیلیبرٹیز آتے ہیں چاہے امیتہ بچن ہو چاہے سلمان خان ہو سلمان خان بھی اندور کے ہی ہیں اندور میں پوہے کے اتحاس کی بات کی جائے تو پوہا پہلے مہاراشتریان اور مارواری پریواروں کے کچن تک سیمت تھا مہاراشتری سے اندور آئے پرشوتم جوشی نے اندوریوں کو پوہے کا سواد چکھایا اور دھیرے دھیرے اندور کا پوہا دنیا بھر میں فیمز ہو گیا اور اسی کے ساتھ ہماری اس پیشکش میں اتنا ہی نمسکار موسیقی